رمضان مبارک کی پہنی جمرات کا ولیفہ آپ کی خدمت میں پیش پڑھا ہوں آپ کو دنیا کا کوئی بھی مقصد درپیش ہے کوئی بھی مشکل درپیش ہے دلی کی کوئی بھی حاجت ہے اور یہ حقیقت کبھنا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائیں اور ایک عرصے کی اور سال ہا سال کی دل کی قسط ہے جو سمجھ نہیں آرہی کہ کس طریقے سے پوری ہوگی اور ایک کانٹا دل میں چھبا ہے کسی طریقے سے وہ نکل نہیں پا رہا یہ وظیفہ پڑھیں گے اس جمرات کو اچھی بات ہے رات کو پڑھیں رات کا وقت تو اتنا اللہ کی قربت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحجد کے وقت میں پہلے آسمان پر آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کسی کو رزق چاہیے رزق دوں کسی کو مقفلت چاہیے مقفلت دوں کسی کی دعا دوری ہے میں قبول کروں کسی کی بخشش کا سامان چاہیے کہ میں وہ کر کے اس کو پار لگا دوں تو آپ سب سے اچھی بات ہے تحجد کے وقت میں سہلی کے وقت اٹھ رہی ہے اس وقت اس طرح سے معام فرما لیں اور اس عمل کو میں ایک جمرات کا کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے اس کو مسلسل اپنے کسی خاص مقصد کے تحق وہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے روحانی ہو سکتا ہے دنیا بھی ہو سکتا ہے اخرانی ہو سکتا ہے آپ کے ذات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کی فیملی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت وسیع مفہوم ہے اس مقصد کا اس کو ساندھے رکھتے ہوئے بلاخر بیارہ میں مرتبہ درود پاک یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعو تقریباً 45 منٹ آپ نے یہ پڑھنا ہے 1200 مرتبہ 45 سے 50 منٹ میں پڑھا جاتا ہے جو مقصد ساندھے رکھیں گے انشاءاللہ ایک رات میں حل ہوگا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پورا کرنا ہے اس کا نصاب تو بارہ دن کر لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بلا اسباب تمام معاملات میں کامیابی اور تمام مشکلات میں آسانی پیدا فرما دیں گے آپ نے آخر میں جو اپنے مقصد کے حل کے لئے دعا کرنی ہے مجھے میری تمام ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تیرے بندے کہاں کہاں سے ذربات کے نتیجے میں وضائف لاکر ہم سب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور نتیجے میں صرف دعا چاہتے ہیں اللہ باکم سپران ناظر کو آمین